اسلام علیکم فرینڈز امید آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ بڑی انفرمیٹیو ہونے جا رہی ہے کیونکہ ہم اس کے بارے میں جو ہے بیٹری چارجر کے بارے میں کافی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور بیسک سٹرکچر اس کا کیا ہے اور کیا ہم اسے گھر پر بنا سکتے ہیں اور بیسک بیٹری چارجر سے لے کے اڈوانس بیٹری چارجر تک ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیز سمجھیں اور میں آپ لوگوں کو چند ایک چیزیں بتاؤں گا جو آپ لوگوں کے بہت فائدہ مند ہوں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ بیٹری چارجر جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں اور بیسک لیول سے لے کے اڈوانس لیول تک کا جو بیٹری چارجر وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور ہم ایک پریکٹیکلی بھی چارجر جو ہے وہ بنائیں گے اور اسے ٹیسٹ کریں گے بیسکلی چارجر کے لیے دو سے تین چار طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جس میں ایک سپلائی چاہیے ہوتی ہے جسے ہم ٹرانس فارمر کہتے ہیں ہم ٹرانس فارمر والے چارجر کی بات کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی زبردست قسم کا چارجر ہوتا ہے اور اس میں پریشانی نہیں ہوتی کسی قسم کی کہ کٹ ہماری گرم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور سو آن بڑی پرفیکٹ چیزیں ہمیں ملتی ہیں وولٹے جو رمپیر بڑے زبردست ملتے ہیں تو ایک ٹرانس فارمر چاہیے ہمیں ایک ریکٹی فائر چاہیے ٹرانس فارمر جو ہے وہ ہمیں بارہ وولٹ والا چاہیے اچھا جب جو آوٹپٹ ٹرانس فارمر سے ڈریکٹ آئے گی بارہ وولٹ وہ اے سی کا بارہ وولٹ ہوگا اسے ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لئے ہمیں ریکٹی فائر چاہیے ہوگا یہ چیزیں میں آپ کو آگے پکچرز میں بھی دکھاتا ہوں ریکٹی فائر کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپیسٹر جو ڈی سی کے وولٹ ہیں انہیں وہ سٹیبل رکھے مطلب رپلنگ نہ ہو انہیں فلٹر کرے اور بہترین اچھے والے جو وولٹ ہیں پراپر ساف سترے وولٹ وہ ہمیں دے اس کے علاوہ اس چارجر میں ہم ایک مڈیول بھی لگائیں گے جو کہ بیٹری چارجنگ کنٹرول مڈیول ہوگا اور اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ یہ ہے یہ مڈیول جو ہے وہ ہماری بیٹری کو فل ہونے پہ کٹ آف کروا دے گا چارجنگ سے کٹ آف کروا دے گا جس کی وجہ سے ہماری بیٹری خراب نہیں ہوگی آپ بہت سارے مڈیول اٹیج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے مڈیول اٹیج کر سکتے ہیں اپنے چارجر کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق ان کی بیٹر ٹیلما آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ بہت زبردرس ویڈیو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں گیا تو یہ بھی کیجئے گا اس طرح کی بہت سی انفرمیٹیو ویڈیو جس پہ موجود آئیں آپ میرے چینل کو ایکسپلور کریں اوپن کریں ان میں دیکھیں کافی ہیلپفل ویڈیو جوئنس میں آپ کو ملیں گی تو یہ ہیں کچھ پکچرز جیسے یہ ٹرانس فارمر ہے بارہ ورڈ پانچ امپیر کا کوئی اس طرح کا ٹرانس فارمر آپ نے لینا ہے اپنی رکائرمنٹ کے مطابق بارہ ورڈ پانچ امپیر بھی ہو سکتا ہے سات امپیر بھی دس امپیر پندرہ بیس امپیر جتنے بھی امپیر کی آپ نے چارجر بنانا ہے اتنے امپیر کا وہ ٹرانس فارمر لے لیں ٹھیک ہے جناب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ٹرانس فارمر کی پکچرز ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے ڈائیوڈ ڈائیوڈ بھی کافی طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم ریکٹی فائر بھی کہہ سکتے ہیں ڈائیوڈ کی مدد سے ہم ریکٹی فائر بناتے ہیں جو اے سی کا آوٹپٹ جو ہے ہمارے ٹرانس فارمر کا اسے ڈی سی وولڈ میں کنورٹ کرتا ہے یہ ایک ٹائپ ہے ڈائیوڈ کی جو کہ اے سی وولڈ کو ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے اوکے جناب اچھا اس کی ایک اور قسم ڈائیوڈ کی ہے وہ یہ ہے یہ بھی ایک ریکٹی فائر ہے ڈائیوڈ ہے جو کہ اے سی وولڈ کو ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے ہم اپنے ٹرانس فارمر کی تاریں لگائیں گے اور اس کے رائٹ اور لیپٹ سے ہمیں پوزٹیو اور نیکٹیو ڈی سی وولٹ مل جائیں گے ایک ریکٹی فائر کی اگزامپل یہ ہے ایک یہ ریکٹی فائر ہے جو کہ الومینیم کے کیس میں ہوتا ہے مجھے یہ والا ریکٹی فائر کافی پسند ہے کیونکہ یہ کوالٹی میں بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ اسے ہیٹ سنک کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اس کے اوپر یہ مارکنگ ہوئی ہوتی ہے پوزٹیو نیکٹیو بغیرہ کی لائک اگر یہاں پہ پوزٹیو مارکنگ ہوئی ہے میرا ماؤس آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ والا پوائنٹ جو ہے پوزٹیو ہوگا اور اس کے دوسری سائیڈ والا نیکٹیو ہوگا یہ والا یہ پوزٹیو اور یہ والا نیکٹیو اور جو یہ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ پکچر میں آپ کو جو دو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم ٹرانس فارمر کی جو آؤٹ پوٹ ہے وہ دیں گے اور یہ ہمیں یہاں اس ٹرمینل سے اور اس ٹرمینل سے پوزٹیو برن ایکٹیو والد دے دے گا ٹھیک ہے جی یہ ٹائپ ہے اس کی ایک یہ بھی ریکٹی فائر کی ٹائپ ہے تو ریکٹی فائر جو مجھے پرسنلی طور پر پسند ہے وہ یہ پسند ہے اور یہ پسند ہے کیونکہ یہ میٹل کے ہوتے ہیں اور ہم انہیں فردر پھیٹ سنگ کے اوپر لگا سکتے ہیں تاکہ یہ جلے نہ اور اس کے علاوہ یہ ایک کپیسٹر ہے ٹھیک ہے جو کہ فیلٹر کرتا ہے ہمارے ڈی سی وولڈ کو رپلنگ نہیں ہونے دیتا تھوڑا سا اوپر نیچے وولڈ ہو تو یہ اس نے جو آلیڈی وولڈ سٹور کی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے اس کی مدد سے وہ انہیں سٹیبل رکھتا ہے سٹیبل رکھنے کی کوشش کرتا ہے اوکے جو مڈیول ہم استعمال کریں گے اپنے سرکٹ میں وہ یہ مڈیول ہے اس کا میں آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ مڈیول جو میں استعمال کروں گا یا جو میں نے کیا ہوگا ہے وہ ایکس وائے ڈیش ایل تیس اے ہے یعنی کہ تیس امپیر کا یہ مڈیول ہے ٹھیک ہے اس مڈیول کو آپ دراز سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں علی ایکسپریس سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں میں فردر اس کے مڈیول کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ مڈیول اس کا کام یہ ہے کہ اس نے وولڈج پورے ہونے پہ بیٹری کے جتنے بھی وولڈ آپ سیٹ کریں گے یہ تین بٹنز ہیں اس کے پر ساری چیزیں منشن ہیں جتنے وولڈج آپ سیٹ کریں گے کہ اتنے وولڈ بیٹری کے ہو جائیں تو اسے کٹ آف کروا دیں تو وہ اسے کٹ کروا دے گا اور اس کی ساری سیٹنگ یہاں سے آپ کریں گے ان بٹنز سے اس ساری سیٹنگ یہاں سے آپ نے کہاں سے دیکھنی ہے اس کے بارے بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو اس سرکٹ کا مین یہ ہے کہ جو ہماری ایک پوزٹیو کی انپوٹ آری ہوتی ہے وہ اصل میں اسے کٹ کروا دیتا ہے بیٹری کے ساتھ اور ہماری بیٹری چارجنگ ہونے سے رک جاتی ہے جب وہ فل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک مڈیول ہے اس کے پر سکرین بھی ہے جو سارا کچھ آپ کو ڈسپلے کرے گی کہ کتنے وولڈ اس وقت ہو چکے ہوئے ہیں کتنے پرسنٹ بیٹری چارج ہو چکی ہے اور دس مڈیول میں بھی آتا ہے آپ لوگ جو بہتر ہے وہ یہ تیس امپیر والا مڈیول ہی استعمال کریں اگر تو ایک دو امپیر کا چھوٹا سا چارجر بنانا ہے تو پھر آپ دس امپیر والا یوز کر لیں ادروائز تیس امپیر والا مڈیول بنائیں جس میں آپ دس سے پندرہ امپیر تک کا چارجر جو ہے بڑی ایزی لی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور جیسے میں نے بتایا تھا یہ تیس امپیر میں بھی ہے اور دس امپیر میں بھی ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ چیزیں ساری اس کی ڈیٹیل موجود ہیں اچھا اس مڈیول کی فردر سیٹنگ جو ہے وہ آپ الی ایکسپریس سے دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کا جو موڈل نمبر ہے ایکس وائی ڈیش ایل ٹیس اے الی ایکسپریس اوپن کریں یہ جیسے میں نے الی ایکسپریس اوپن کیا اور یہاں پہ سرچ بار میں آپ اسے یہاں پہ سرچ بار میں اسے سرچ کریں تو آپ کو یہ والا مڈیول سارا مل جائے گا سامنے آ جائیں گے پھر اس مڈیول کو اوپن کر کے اس پروڈکٹ کو اوپن کر کے آپ نیچے جائیں تو آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل مل جائے گی جیسے یہ موجود ہے ڈسکرپشن میں پانچ سیٹالیس وولٹ تک آپ اسے دیکھ سکتے ہیں فیچرز کیا کیا ہیں پیرامیٹرز کیا ہیں ٹھیک ہے اور اس کے فردر ڈائیگرام کیا ہے اس کے کمپوننٹس کا نام کیا ہے موجود ہے کہ آپ لوگ اس کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو اچھا اس کے لئے کوئی اور بھی چیز آپ نے سرچ کرنی ہو نا الیکٹرونکس کی کوئی مڈیول تو یہ وہ تو الی ایکسپریس ایک بہترین چیز ہے جس کے اوپر ساری ڈیٹیل موجود ہے اوکے جناب تو یہ سارا دیکھیں آپ ڈائیگرام کے ساتھ اس کی سیٹنگ ایچ اور ایوریتنگ اس کی موجود ہے تو آپ اس کی ساری سیٹنگ وغیرہ جو ہے وہ ساری ہر چیز اس کی آپ کے سامنے شو کر دے گا تو یہ ڈیفرنٹ طرح کے مڈیول اچھا پھر اس مڈیول کے علاوہ اور بے تہاشا مڈیول جو بیٹری چارجنگ کنٹرول کرنے کے والے سے وہ آپ کو مل سکتے ہیں جیسے یہ ساری سارے مڈیول موجود ہیں ایک مڈیول یہ ہے انسو آن آپ اگر اس میں دیکھیں ہر طرح کے مڈیول جو ہیں وہ یہاں پہ اب نو طرح کے مڈیول جو ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ چیز ہوگی اب یہ ساری چیزیں جو ہم چارجر میں استعمال کر سکتے ہیں وہ آگے اچھا اب اس مڈیول کے علاوہ اگر میں سمپل آپ کو بتاؤں کہ چارجر کا جو ڈائیگرام ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ ٹرانس فارمر آگیا ہمارا ٹرانس فارمر کے آگے ریکٹی فائر ہم لگائیں گے یہاں سے دو سو بیس وولٹ دیں گے تو آگے سے ٹرانس فارمر جو ہمیں آؤٹپٹ دے گا وہ چودہ پندرہ وولٹ دے گا لیکن وہ اے سی وولٹ ہوں گے اس اے سی وولٹ کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لئے ہم ریکٹی فائر بریج استعمال کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ والے ریکٹی فائر بریج یہ ہو گیا یا ڈائیوڈ استعمال کر سکتے ہیں یہ والے سو یہ والے جو ہیں اے سی وولٹ کو ڈی سی میں کنورٹ کرے گا ٹھیک ہے اور اس ڈی سی وولٹ کو ہم استعمال کر لیں گے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اچھا ان دونوں تاروں کے درمیان ہم ایک کپیسٹر لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری جو وولٹ آ رہے ہیں پیچھے سے دی سی وولٹ آ رہے ہیں وہ فلٹر ہو کے ہیں اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو ایک یہ وائرنگ ڈائیگرام ہے آپ دیکھیں سیمپل ڈائیوڈ کا استعمال کر کے آوٹپٹ لیا ٹرانسفارمر سے ڈائیوڈ استعمال کر کے اے سی وولٹ کو ڈی سی میں کنورٹ کیا کپیسٹر اٹیج کیا اور بیٹری لگا دی ایک یہ ہے اب اس کے علاوہ اور کیا کا چیزیں لگا سکتے ہیں کپیسٹر لگانے کے بعد آپ نے اگر ایک لیڈی جو ہے وہ لگانی ہے تو ایک کلو وارٹ کا ریزسٹنس آپ ایک کلو وارٹ ون وارٹ کی ریزسٹنس جو ہے وہ اٹیج کریں یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب تو آپ لیڈی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں آجا اس جو الیکٹرولیٹک کپیسٹر کے علاوہ آپ سرامک کپیسٹر جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی رپلنگ اور سموتھ کرتا ہے ڈی سی وولٹ کو یہ جو کپیسٹر ہے الیکٹرولیٹک کپیسٹر یہ اس طرح کا میں آپ کو بڑا پکچر میں بڑی دکھاتا ہوں یہ والا کپیسٹر ہے یہ پولر آئیز کپیسٹر یعنی کہ اس کے پوزیٹیو اور نیگٹیو کا آپ نے خاص کیال رکھنا ہے یہ نیگٹیو کا سائن ہے تو یہ والا آپ نے پوائنٹ نیگٹیو تار کے ساتھ لگانا یہ پوزیٹیو کے ساتھ لگانا جبکہ سرامک کپیسٹر جو ہے وہ نون پولور ہوتا ہے وہ جدر مرضی آپ اٹیج کر سکتے ہیں اس کی دونوں پوائنٹ اس میں پوزیٹیو نیگٹیوٹی ہوتا ہے وہ جدر مرضی آپ استعمال کر لیں سو یہ سمپل ایک ڈائیگرام تھی اس کی چارجر کی کہ آپ اس کے ساتھ کیا کیا چیز اٹیج کرتے ہیں اچھا اب جو مڈیول ہے ہم استعمال کریں گے یہ سمپل ڈائیگرام ہے ہم جو ہے ٹرانس فارمر استعمال کر رہے ہیں ریکٹی فائر بریج استعمال کر رہے ہیں کپیسٹر استعمال کر رہے ہیں اچھا اب جو مڈیول ہے جس نے کٹ آف کروانا ہے وہ ہم اس بیٹری کے پوزیٹیو پوائنٹ پر ہم وہ مڈیول لگا دیں گے وہ مڈیول نوٹ کرے گا وولٹیج کو اور جب بیٹری ایک مقصود وولٹیج پر پہنچ جائے گی تو وہ اس کنیکشن کو کٹ کر دے گا اور بیٹری ہماری آور چارج ہونے سے بچ جائے گی تو یہ ایک سمپل سا آور ویو تھا اس کا بیٹری کی بیسکس کا چارجر کا بیٹری چارجر کی بیسک معلومات یہ ساری وہ تھیں اب ہم اگر جائیں جناب تو یہ اس میں ہم چارجر بنانے کے لئے جو چیز استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرد پر جو ہے میں ویڈیو تھوڑی سی سپیڈ سپیڈ اپ کر رہا ہوں کیونکہ بیسک آپ کو پتا چل گیا یہ ریکٹی فائر بریج ہے ریکٹی فائر بریج جو ہے وہ ہم اٹیج کریں گے آؤٹپٹ پہ ٹرانس فارمر کی آؤٹپٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے سی والے پوائنٹ پہ اے سی لگا دیا اور پوزٹیو نیگٹیو پوائنٹ سے ہم اس کے پوزٹیو نیگٹیو لے رنگ یہ ایک کپیسٹر ہے یہ پولرائزٹ کپیسٹر ہوتا ہے یعنی کہ اس کے پوزٹیو نیگٹیو کا اپنے خیال رکھنا ہے کونیکشنز کے لیے آپ ویڈیو میں جو میں نے ساری بیسک ڈائیگرام بتائی ہے آپ وہ والا دیکھ سکتے ہیں کپیسٹر اٹیج کر دیا یہاں پہ سترہ شہرے چھے آؤٹوٹ دے رہے لیکن دونٹ وری پرابلم نہیں ہے وہ سارا یہ کنٹرولر جو اسے کنٹرول کر لے گا نو ایچو اٹھال اب یہاں پہ ہم ایک مڈیول لگائیں گے یہ والا جو میں نے آپ کو جس کی ڈیٹیل بتائی ساری اس مڈیول کی بھی ڈائیگرام آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں الی ایکسپریس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تفصیل سے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہم نے پاور آن کیا ہے اس کی سیٹنگ وغیرہ کریں گے پراپر جہاں پہ ہم نے کٹ آف کروانے ہیں بیٹری کے وولٹ اور اس طرح کی ساری سیٹنگ یہ ساری سیٹنگ آپ الی ایکسپریس پہ دیکھ سکتے ہیں بہت جو ہے وہ اور لو بیٹری وولٹیج بھی آپ یہاں پہ سٹ کر سکتے ہیں کہ بیٹری اتنے وولٹ پہ آئے تو دوبارہ چارجنگ شروع ہو جائے اور اتنے وولٹ پہ چلے جائے تو کٹ آف جو ہے وہ ہو جائے یعنی کہ بیٹری لو بھی نہ ہو لو نہیں ہوگی اور جیسی لو ہونے لگے گی اس مقصود وولٹیج پہ پہنچے گی فار ایکزمپل ہم نے لو وولٹیج رکھیں جی دس وولٹ ہوں تو بیٹری جو ہے وہ اپنی چارجنگ شروع کر دے دوبارہ سے تو وہ بھی آپ سٹ کر سکتے ہیں اور اور چارجنگ سے بچانے کے لیے بھی آپ چک کر سکتے ہیں اب یہ بیٹری جو ہے وہ چارجنگ ہو رہی ہے اب اس میں آگر آپ دیکھیں یہ میں نے جو دیکھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ گیرہ شریعہ تین وولٹ اس وقت ہیں یہ یہاں پہ انڈیکیٹر بھی لگا ہوا ہے کہ چارج ہو رہی ہے بیٹری اور پرسنٹیج بھی شو کر رہا ہے کہ ستائیس پرسنٹ جو بیٹری ہے وہ چارج ہو چکی ہے اور جو آپ نے وولٹیج سیٹ کی ہوئے ہیں کہ فار ایکزمپل چودہ شریعہ پانچ یا چودہ شریعہ چارج جب وولٹیج ہو جائیں بیٹری کے تو کٹ کر دیں چارجنگ تو اتنے وولٹ ہونے پہ یہ کٹ کر دے گا اور دوسری سیٹنگ اگر آپ نے یہ کی ہوئی ہے جناب کے ساڑھے دس وولٹ اگر بیٹری کے ہو جائیں تو بیٹری کو دوبارہ سے چارجنگ شروع کر دیں تو وہ بیٹری کو دوبارہ سے چارجنگ شروع کر دیں گے تو یہ ایک سیمپل سا آٹومیٹک بیٹری چارجر تھا جو میں نے آپ کو بتایا سمجھایا اور کوشش کی اس کی بیسک بیسک چیزیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں امید آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو آپ جو ہے وہ خود سے گھر پہ چارجر بنائیں بجائے کہ چائنا کے جو سستے سے تھکے ہوئے ہلکی کوالٹی کے چارجر ہیں وہ استعمال کریں ان سے بہتر ہیں کہ آپ لوگ جو ہے گھر پہ خود چارجر بنائیں ایک ہی تفہہ آپ چارجر بنائیں گے اور وہ سالہ سال چلتے رہیں گے انہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا سو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور یہ ویڈیو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا thank you very much